السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نور زین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچائی جا سکے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین کون ہے یہ بچہ جس کو امام کعبہ چوم رہے ہیں کون ہی یہ بچہ جو پیر نہیں ہے لیکن ہاتھوں کے پل سیکیوریٹی گارڈ کے پروٹوکول میں کھانا کعبہ کا تواف کر رہا ہے کون ہے یہ معذور بچہ جو حجرِ اسوت کا بوسہ لے رہا ہے کون ہے یہ جو قطر میں ورلڈ گپ کے آگاز میں مشہور امریکی اداکار مورگن فریمین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ یہ معذور بچہ وائرل ہے ہر کوئی چاننا چاہتا ہے کون ہے یہ بچہ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے یہ خوش نصیب بچہ تو ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں ناظرین آئیے جانتے ہیں کون ہے یہ وائرل معذور بچہ تو اس کا نام ہے غانم المفتہ پانچ مئی دو ہزار دو کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڑ کی ہڈی کا نیچے کے حصہ بڑھ نہیں سکتا تھا شروعات کی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں اسکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے اسکولوں نے انکار کر دیا اور جس اسکول میں وہ بالآخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں معذوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے تاہم انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی حافظ قرآن بنے اور آج بیس سالہ غانم المفتہ قطر کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں اس لئے قطر نے دنیا کے سب سے مہنگے فیفا ورلڈ کپ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے غانم المفتہ کو بلایا جس میں امریکی اداکار مورگن فریمین کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جسے سن کر پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ ایک معذور بچہ فیفا ورلڈ کپ کے افتتا میں تمام نوجوانوں کے لیے مثال قائم کر دی ناظرین معذوری کے باوجود بھی ہر میدان میں خود کو منوانے والے غانم المفتہ ویلچیر کے بغیر ہاتھوں کے بل امرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں ناظرین قاری غانم المفتہ نے پہلی مرتبہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کا افتتا تلاوت قرآن پاک سے کیا جس کو دنیا کے پانچ سو زائد بڑے چینلز پر دکھایا گیا قطر میں منعقید ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس تاریخ کا وہ پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے آگاز کیا گیا ناظرین غانم المفتہ نے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتے ہیں اس خواہش کا جب شہزادہ سلطان بن سلمان عبدالعزیز کو پتا چلا تو انہوں نے اسے حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد غانم نے مناسق کے عمرہ ادا کیے غانم نے عام لوگوں یا ویلڈ چیر پر بیٹ کر تواف کرنے والوں کی طرح نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کے بل پر خانہ کعبہ کا تواف کیا یہ وہاں موجود ظاہرین کے لیے دلچسپ و عجیب منظر تھا شہزادہ سلطان بن سلمان نے غانم المفتہ اور ان کے خاندان کے افراد کے مناسق کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ان کی مکہ مکرمہ میں آمد سے لے کر مناسق کی تکمیل تک ان کی مدد کے لیے ایک خصوصی ٹیم ان کے ساتھ موجود رہی اس دوران غانم المفتہ کا حجر اسود کا بوسہ لینے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوا اور ان کو مسجد الحرام کے امام الشیخ مائر سے ملاقات کی سعادت بھی نصیب ہوئی ناظرین اس خوش نصیب آری غانم کے بارے میں آپ کو جان کر کیسا لگا ضرور کومنٹ میں بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ